الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلا آلی وصحبی اجمعین اما بعد فعلاللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشار بارک و تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نوشت ہے تقدیل میں سے یعنی انسان کی تقدیل میں سے جو چاہتے ہیں مٹاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں واقعی رکھتے ہیں روسی کے پاس ہے امور کتاب موسم دوستو بزرگو بھائیو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی مختلف حالتے ہیں کوئی میر ہے کوئی غریب ہے کوئی جگہیدار ہے کوئی جھونکری میں رہتا ہے کسی کے پاس اتنی دولت ہے کہ اسے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے اور کسی کے پاس اتنی اکم بھی نہیں ہے کہ وہ دو وقت کی روٹی کھا سکے تو بعض لوگ تغیرست ہیں بعض بیمار ہیں بعض مجبور ہیں بعض خوش ہیں بعض امیلین ہیں تو یہ انسان کی مختلف حالتے ہیں تو یہ تمام حالتن جو پیدا کی ہوئی ہیں اس کا خالق مالک اللہ تبارک و تعالی ہے اشار مالک اللہ تعالی ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَوْ مَعِشَةَهُمْ کہ ہم نے انسان میں لوگوں میں ان کی محیشت کو تقسیم کر دیا ہے وہ صدی ہے کہ جو ہم دولت کے لحاظ سے مرتبہ کے لحاظ سے لوگوں میں فرق دیکھتے ہیں تو یہ تمام اللہ تعالی کی مشیعت اس کے ارادہ اس کے احتیال سے ہے تو غیب آدمی بڑی کوشی کرتا ہے کہ میں بھی امیر بن جاؤں میرے پاس بھی پوٹھی ہو گاڑی ہو خاطرہ کا عیش و شک کا سمان مجسر ہو اس کے لئے وہ کوشی بھی کرتا ہے اپنی تمام طاقتیں احتیالات بروے کام لاتا ہے مگر وہ کامیابی ہو جاتا ہے مگر نہ کامیابی ہو سکتا ہے تو انسان جو چاہے وہی ہو نہیں سکتا ہوتا وہی ہے جو اللہ طرح چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرمایا ہے اور جو چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے اور میں ان الحکم و ادل اللہ اللہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے مرز کا مصر یہ بھی نہیں کہ ہر انسان مجبور مغز ہے یعنی تمام انسان مجبور ہیں اپنی مرضی سے اپنی ارادہ سے اپنی اشتیار سے کچھ بھی نہیں تا سکتے ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو تارا اور انسان کے ساتھ دو خرشتے کرامن کاتبی کیوں مقرر کرتا ہے جو کس کی تمام باتوں کو لکھ رہے ہیں نیٹی کو بھی مدی کو بھی جو کچھ وہ چوبیس کھنٹوں میں کرتا ہے یہ تمام باتیں یہ حدتے ریکارڈ میں لائی جا رہی ہیں اور انہیں پر روز قیامت جلا اور صلاح مرتب ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے روز حشر بھی قائم کرنا ہے جنت بھی ہے دولت بھی ہے اگر انسان بلکل مجبور ہو تو پھر یہ صاحب و کتاب کے کیا مانا اس کا مقصد تو صاحب ہی بنتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے انسان کو جگڑ دیا ہے چلی کہ آپ جو بچائے کرو میں تم سے حساب ہوں گا تو یہ بات عقل و شریعت اخلاف ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے اور اسی استیار پر جلا و صدا مرتب ہوگی ارشاد باری تعالیٰ ہے علی صلی الانسان اللہ معصہ انسان کے لئے اوہی کچھ ہے جس کے لئے اس نے کوشش کی ہے جید و جوج کی ہے اور نسا یہو سو فیورا اور اس کی سری کو اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا اس کے بعد اس کو پورا پورا بدلنگی ہے جائے گا اصل یہ تمام باتیں مثل ایک تقدیر کے بارے میں کہ انسان جو تقدیر ہے وہ کیتیر ہے تقدیر ایک ایسا محلوب ہے کہ تقریبا ہر شخص اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ میری تقدیر میں کیا نکھا ہے یا میرا مونکدر کیسا ہے اگر خودانہ خاص اس کو کوئی خادثہ ہوگا ہے پیشہ جائے مصیبت ہو پریشانی ہو بیماری ہو یہی کہتا ہے کہ ہاں یہ میری تقدیر میں اصحیل ہی کھا تھا اور اس بار کو نظردار نہیں کرتا بلکہ تقدیر کو وہ پیش نظر رکھتا ہے آپ نے کہا ہر اخبار اس حالے میں تقدیر کے موضوع پر انہوں کو مضمون روزانہ شائع ہوتا ہے یا افتوار شائع ہوتا ہے کہ وقت سٹارز فارکاسٹ کہ ستارے کیا کہتے ہیں تو جو نجوم کے علم نجوم کے معلی ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ آئندہ افتا کیسا گلے اس تقدیر میں اس بیان میں تقدیر کے بارے بتایا گیا ہے تقدیر کے حقیقت کیا ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلا فرمائے ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور وضی کے دو رات سے لکھا دیا ہے اشارت باری تعالیٰ ہے فَأَلْحَمَهَا خُجُّرَهَا وَتَقْوَاهَا کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے مگر اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنے علمِ عزلی محیط کی روح سے جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا ایسا علم ہر چیز کو محیط ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے دو راست انسان کو دکھا دیئے ہیں مگر اس نے اپنے ارادہ سے اپنے احتیاط سے ان میں سے کون سے راستہ کا اندخاب کرنا ہے اس کو وہ جانتے ہیں تو اس کا محصول یہ نہیں کہ انسان بھی علمِ الٰہ کے مطابق چلتا ہے بلکہ اگر ایسا ہوتا تو جزا و صدا مرتب نہ ہوتی انسان اور فشت مقرر نہ کیے جاتے عذابِ قبر نہ ہوتا رو رہشر قائم نہ ہوتا قصہ و کتاب نہ ہوتا کیونکہ یہ تمام باتیں تب ہی ممکن ہے کہ انسان کو اختیار دیا جائے اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارت آئیم جو تقدیر انسان کے پارے میں لکھتی ہے کیا اس نے تبدیلی ہو سکتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو کہ گناہگار ہے اور اس کے لیے دو لخ جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہے کہ یہ دوستی ہے اللہ کی علمی بات ہے تو کیا وہ جنت میں جانے والا بن سکتا ہے اور کیا انسان کی ایک عمر جو کہ مقرر ہے چاریس سال پچاس سال دس پیس سال یا سو سال اس کے عمر کم ہے اس کے عمر کم ہے مثال کی طور پر کیا اس میں زیادتی ہو سکتی ہے کیا اس کے حالات بدل سکتے ہیں یہ اس بیان کا بنیادی نکتا ہے تو تفصیل میں یہ بات دکھی ہے کہ انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے تقدیر کے پرہنیوں پر لوگ کرنے کی بجائے انسان کوشش کریں کیونکہ انسان کے سامنے دو راستے ہیں کسی بھی انسان نے لوہ محفوظ پر اپنی تقدیر کو لکھا ہوا نہیں دیکھا نہ ہی وہ دیکھ سکتا ہے نہ اسے اس بات پہلوم ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا مگر بات یہ ہے کہ ایک چیز اس کے تیار میں ہے جسے کھانا سامنے پڑھا ہوا ہے آگے میں تو نہیں کھاتا تکلیر میں ہوگا تو میں کھانوں گا یہ کاروبار کنا چاہتا ہے وہ سرمایہ لگاتا ہے پلانی کرتا ہے اچھے اچھے اور وہ سمان مہیا کرتا ہے تو یہاں وہ یہ ہی کہتا کہ یار مجھے کاروبار دنے کی کیا ضرورت ہے اگر میری تکلیر میں لکھا ہے تو مجھے پیسہ مل جائے گا میرا کاروبار چل جائے گا بھی روٹی روٹی چل جائے گی یہ عام دنیا میں بھی عام زندگی میں بھی ایسا نہیں ہوتا یہ خدا خاص پر کوئی مقدمہ بن جاتا ہے وہ وکیل بھی کرتا ہے پیسہ بھی خرش کرتا ہے اور کیس ٹیتنے کی پوری پوری کوشی کرتا ہے یہاں وہ کبھی ہوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں وہی اگر میری تکلیر میں ہوگا تو میں مقدمہ جی جاؤں گا میں جیل جانے سے بج جاؤں گا اور کے پوری پوری کوشی کرتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ تکلیر کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو انسان اپنے لیے بہتر خیال کرتا ہے اس کو پانے کے لیے پوری پوری جد و جہد کرے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پوری پوری کوشش کرے جو اس کے لیے فائدہ من ہے ہر طرح سے دنیاوی لحاظ سے دینی لحاظ سے جس طرح بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو وہ اپنے لیے نقصان نہیں خیال کرتا ہے کاروباری لحاظ سے یا کسی اور معاملے کے لحاظ سے اس سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرے یہ ہے تکدیر کی حقیقت بجیس کے لئے وہ تکدیر کے وہ مسلموں پڑے یا میری تکدیر میں کیا ہے میرے ستارے کیا کہتے ہیں میں فلان جو ہے وہ وہ نق پہنوں گا عقیق پہنوں گا برجان پہنوں گا تو میری تکدیر بدل جائے گی یہ باتیں غلط ہیں بلکہ جو چیز کے سامنے ہے یعنی مختصر سی بات یہ ہے کہ انسان جس چیز کو اپنے لئے بہتر خیال کرتا ہے اس کو حاصل کریں گے پوری پوری کوشش کریں شریعت کے دارے افتیار میں اور جس چیز کو وہ اپنے لئے نقصان دے خیال کرتا ہے اس سے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں شریعت اور عقل کے لحاظ سے یہ نہیں کہ آدم کے ہاں جی مجھے وہ فلان اپنی پسند ہے میں اسے شادی کروں گا یا خدا ہاں سے غلط تعلقات قائم کریں یہ بات شریعت کے خلاف ہے اللہ طرح بھی حاجت مان سکتا ہے اللہ طرح سے ہر انسان کوئی بھی حاجت مان سکتا ہے آگے اس کی آگے اللہ کی مرضی ہے اسے دے یا نہ دے جو بھی کام کرے گا شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرے گا تو انشاءاللہ اللہ سے کبھی امید ہے جب اس راستہ پر چلے گا اس کی تقدیر بدل جائے گی اس کی مسائل حلول جائیں گے اس کی پریشانیاں بھی ختم ہوئی ہیں حضرت دعا مجورہ آپ کو اچھے امار قدیم کی توفیق عطا فرمائے خاصم ایمان پر فرمائے امارینہ ایر برانہ امین